موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سلوہ حریر سے ہوں گے اللہ پاکہ شکریہ بلکل ٹک تاک آپ سب کی دعاوں سے تو ہنجیت کے ملوگ سٹارٹ کریو ناشتے کے ساتھ بس میں یہاں پر فٹا فٹ سوی ناشتہ اپنا ختم کروں گی اور اس کے بعد میں نے جانا تھا چھت پر کپڑے اتارنے کے لیے مجھے نے یہ دنیا کا سب سے عذاب کامل لگتا ہے چھت پر جو بہلے کپڑے ڈالو پھر کپڑے جب سوک جائیں تو پھر ان کو اتار کے لیے اور تہہ کرو اور بس یہاں پڑنا میرا آدھا ٹائم تو ادھر ہی میں کہتا ہوں ویسٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر بہت ہی سبجہ کڑا کے دار آپ کہہ سکتے ہیں دھوپ نکلی ویتی اور مجھے نا جیسے یہ سامنے چھتے ہیں مجھے اس طرح کھلی کھلی چھتے ہیں بہت زیادہ خاص کر دھوپ کے لیے بیسٹ بیسٹ لگتی ہیں میں کہتا ہوں ایسی چھت ہونی چاہ یہ نہ کوئی روم ہو کچھ بھی نہ ہو بس کھلی سی چھت ہو اور بس وہاں پہ چالپائیاں پڑی ہوئی ہوں اور بس بندہ پورا دین پانچ پجے تک ادھر ہی بیٹھ رہے کوئی بھی کام نہ کرے اور بس مالٹے کھاتا رہے اور بس انجوائے کرتا رہے موسم کو اور تھوڑا سا ریسٹ ویسٹ کرے پھر اندر منسی ہے جب دھوپ ختم ہو جائے تو اندر رومز میں جائے اور مجھے یہ چیز بہت زیادہ منسی اچھی لگتی ہے اس طرح کی چھتوں کے لئے میں ترس گئی ہوں اور بھائی نا اوپر چڑھاوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایسے منس کے پتہ نہیں کیا کر رہا تھا پر مجھے خود کو نہیں بتا یار وہ نا دھوپ کو انجوائے کر رہا تھا کہتا ہے نیچے تو اتنی خاص دھوپ نہیں آرہی میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں اوپر نا مزے کی دھوپ آرہی ہے تو بس ایسے نا وہ مزاک کر رہا تھا اور یہاں پر اور یہاں پر میں انجوائے گئی تھی زیر والا پانی اور پھر میں نے یہاں پر سبزی بنا لیتی اور سبزی میں نے کہہ بناتا ہے میں نے بنای تھی آلو کی قتلیاں اور بس یہاں پر یہاں پر کیاوے کا سمان ختم ہو گیا تھا تو بس میں وہی بیٹھ کے بنا رہی تھی اور یہ نا میں مکس سارے چیزے کر کے بس اس کو میں بناتی ہوں اور پھر ہر کھانے کے بعد میں لے لیتی ہوں اور یہ نا بہت سارے مکس آپ لوگ جڑی پوٹیاں کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو میں نے نا ہوئی بنای تھی اور یہ دیکھیں یہ سارا کھلڑا یہ میرے بھائی نے اکین سے کیا ہے کیونکہ یہ نا ٹیبلٹ ٹھونڈ رہا تھا اس کے تھا پیٹ میں درد اگر فاسٹ فول کھاؤ اور اس طرح کے چیزے مکس کے جیسے سموسے نان پکڑا ہو کھاؤ تو بس بھی اس کا حال ایسے ہوتا جیسے میرے بھائی کا اس ٹائم ہو رہا ہے تو بس میں اس کو یہ ساری صفائی کرو اور پھر یہاں پر میں یہ جار میں سارا منس کے یہ پوٹر جو میں نے بنایا تھا وہ ٹال رہی تھی اور آدھا نیچے گیرہ اور آدھا چار میں ایسا دوت تھا منس کے اس طرح کے کام ہو گیا اور یہاں پر میرا سالن ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پر میں نے دوت بھی بھائی کرنے کے لئے رکھتے تھا گیس بلکل ہلکی کسی تو میں نے کہا کہ چلو یہ بھی میرا کام ہو جائے گا اور بس آج ہے جس نے یہ سارا کھانا اور یہ نا حلو کی قتلیاں بڑی مزے کی لگتے ہیں جب مجھے کچھ سمجھ نہ تھا یا میں آلوانڈا بنا لیتا ہوں یا حلو کی قتلیاں بنا لیتا ہوں اور یہاں پر میں نے مالٹے چھیل دیتے ہیں اور مالٹے کالے نمک کے ساتھ بہت زیادہ مزے کی لگتے ہیں اور بس آج جس نے مالٹے کھانا بس جہی میرا لنچ تھا میں نہ صبح بنارد بریٹ کھا لیتی ہوں اور دن میں کوئی بھی فروٹ چل جاتا ہے منس کے امروض یا پھر زیادہ تر مالٹے چلتے ہیں یا پھر انہار بھی میں نے لیتی ہوں اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کھاتی کبھی کبھی ہو جاتا ہے اگر پوک لگی ہو تو بس فیڈ نہ کوئی سبزی لے لیتی ہوں منس کے ہاف کٹوڑی چیتنا بس اور نہ فروٹ ہی چلتے ہیں کچھ اور کھانے کا دل نے کہا تھا بس عادت ہوگی سٹارڈ میں بہت زیادہ منس کے پوک لگتی تھی بٹ اب نہ عادت ہو گئی ہے تو پتہ نہیں چلتا ٹائم کب گزر جاتا ہے ویسے اب دن بہت زیادہ چھوٹے ہوگئے ہیں تو بس پھر اس لیے نہ اتنی زیادہ کوئی ہاتھ سپوک نہیں لگتی ویسے کریمنگ ہوتی ہے ڈائیٹ میں کوئی اگر فاس ٹھوٹ اس طرح چیز کھا رہا ہوں تو اپنا ظاہر منس کے انسان ہے تو دل کرتا ہے کہ کچھ اس طرح چیز برگر ہو گیا یا پھر سموز سے مگر رہے ہے تو بس یہاں پر ہم لوگ اندر آگئے تھے روم میں کیونکہ اب زردی ہو گئی تھی اور یہاں پر بس مارٹین جوائے ہو رہے تھے اور یہاں پر بھائی نے کہا تھا کہ نیچے بیٹ جو کیونکہ ایک تو پین گرم تھا بہت زیادہ اور دوسرا میں آرام سے تمیز دوائرے میں بیٹ کے نیچے کھا لے گرم گرم اور نوڈلز لور آج جس اس کو نوڈلز پسند بیٹ کے کھا لیں اور بس یہاں پر وہ نوڈلز کھا گا اور ساتھ میں وہ پتہ نہیں کیا کچھ مووی بگرہ دیکھ رہا تھا اور یہاں پر مجھے کہتا کہ چاہ پر میں چاہتا تو کیا منا لے کے آ جاتی ہو تو بس ایسے ہی نا آپ لوگ سے چلتی آپ لوگوں کی زندگانی اور موسم کیسے سردیا انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور کیا کچھ آپ لوگوں کی روٹین ہے اور ادھر تو آپ لوگوں کی میری ہو گئے ہیں خیئر بس یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہ دیکھیں چیڑیا کا بچہ ہے اسی چیڑیوں نے انڈے دیئے اس کا بچہ نکلا تھا اور چیڑیا نے اپنے بچے کو مار دی اتنا چھوٹا سا تھا اس کو میں نے دیکھا تھا اس کی سانس سے پہلے چل رہی تھی تو کچھ ہے میں پتہ نہیں چیڑیا کو کیا اس آیا اور ہمیں نہیں پیدا چل اس نے چونچ مار مار کیس کو حل حق کر دیا بچہ کو یہاں پر دینر کا ٹائم ہو گیا تو میں نے کہ کہ ابو کو کھانا دے دوں تو ابو کو جلدی کھانا میں دے دی دی تا کہ وہ سو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے کہ میں آلو گرم کر لوں اور بس یہاں پر لوگ دے سکتے آلو کی قتل بہت زیادہ منز کے بسے کی بنتی ہیں انشاءاللہ سے رسمی آپ لوگوں کو دوں کی بیٹنا ایسا ہوا تا کہ گیس نہیں تھی تو میں نے سلنڈر پر ہی کھانا بنا لیا تھا تو بس اس لئے مجھے موقع نہیں ملا کیپچر کرنے کا یہ والا منز کی سین اور یہاں پر میں نے ساغ نکال لیا تا کیونکہ سات والی آنٹی نے دیا ساغ یہ ایک دن پہلے کا تھا تو بس میں نے روٹی پہ اس طرح سے رکھ مجھے بہت زیادہ کھانے کا مزہ تھا اس طرح سے ڈرائ ڈرائ سال اور گرم گرم گھر کی روٹی پہ اس طرح سال رکھ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے بلکل دیسی سٹائل میں تو بس یہاں پر میں یہ انجوائے کروں گی اور ساغ بہت زیادہ منز کے مزے کا مزے زبردست کی ساغ ویسے میرا موسٹ زیادہ کیا کہہ رہی موسٹ فیوری ٹائم دیکھ سکتے ہیں بس میں یہاں پر جو میرا لاسٹ ہوتا ہے کہ میں انجوائے کروں گی اس کے پاس میں تھوڑی دیر پا میں دودھ پی لیتی دودھ میں کبھی کبھی اس سو دھال ویڈیو کا اینڈ کروں گی اللہ حافظ